موسیقی تم کہیت ہو جگت گرو سوامی ہم کہیت کل جب کے کامی تو کی ہیں میں کی ہاں تیدی وضاحت بھگت سرم اور شری روضا سی بیان کر رہے ہیں تم کہیت ہو جگت گرو سوامی ہم کہیت کل جب کے کامی اس یگدیچ منک دا جیڑا آگن پردھان ہے اس دا ذکر پہ کر دے ہیں ہر سمیں ہر یگدیچ ایک آگن پردھان ہوں دا ہے یہ میں ارز کر دیں باقی آگن بھی ہوں دن وہ زیر سایہ ہوں دے ہیں ایک آگن پردھان ہوں دا ہے ہر یگدیچ باغ گنتی دیچ ایک کوئی تراندہ آگن منکتہ دے اندر پردھان ہوئے سٹ سٹر فیشدی دے اندر اسنا لے پھر تلنا کیتی جاندی ایسی یگدہ آگن پیڑا ہے ہر یگدہ اپنا گنا ہوں دا ہے ہر یگدہ اپنا آگن ہوں دے ہیں ہر ویکتی دا بھی بنیادی گن کو ایک قد ہوں دے ہیں باقی گنوں دے زیر سایہ ہوں دے ہیں ہر ویکتی دا بنیادی آگن ایک ہوں دے ہیں باقی سارے آگن اس ایک آگن دے پچھے چلدے ہیں شریح اوداس نے جو اشارتن گل کی تھی ہے انہوں جگدگرو بابا وقت دے اوتاری پرس اشیوگ دے اوتاری پرس دھنگرو نانک دیو جی مہاراج جس طرح کھول دے نے یہ میں تھڑے سامنے رکھاں پوراں تاور پیونا دے بولانوں میں کھول سکاں گا یہ تھی سمرتہ نہیں اور کچھ جو ستگر نے شکتی تھی پریرنا جس طرح دی پردان کی تھی میں تھڑے سامنے رکھاں دی نمانی کوشش کر رہے ہیں کل کل والی کام مد جنانک دیو سلسلا وار دھنگرو برن صاحب جی مہاراج دی بانیدہ پاٹ کیتا ہے یہ آیا ہوئے گا واق سلوک مردانہ پہلا بہت سارے ایسا کہ انہیں واق مردانے لگ اور جو پہلا جو لکھے ہیں پھر اس طرح کی لوگ بول گرو نامک دیو جیدہ ہے مردانے دے پرتی اچارن کی تھی جس سے سارنگ راگ دچ شبد گرو ارجن دیو جیدہ ہے سورغاس دے پرتی اچارن کی تھی کچھ گلہ مردانے نے منکتہ بارے کی تا شہر دے بندیاں بارے ساہب جیس ڈانگنال یوگ دی تصویر کھچ دے پہنے وہ دیاننال سننا کل کل والی اے یوگ کلالی ہے کلال اسنوں کے نن جو شراب بنان دے تے شراب بیچ دے اج تے بندی کارخانیاں دے چاہے بیک دے دکاندارنے پر پراچین کال دے چاہے بنانا تے بیچنا ایک کوئی منکتہ کاما باست انہوں کلال دے تے کلال مہاراج کے انہیں اے جڑا یوگ ہے نا کلال ہے شراب بنان دے شراب بلند ہے بیچ دے کیڑی شراب کس تو بنان دے شراب کئی پرکار بھی گڑ تو بندیاں گوراں تو بندیاں سنتریاں تو بندیاں وقت وقت شراب اے یوگ جیڑی شراب پر لندہ ہے کس تو بندہ ہے وہ شراب کیے ایک شراب جو تن پیندہ ہے تن سنو جاندہ ہے دماغ سنو جاندہ ہے سمسیامانال سمبند ٹوٹ جاندہ ہے ٹوٹ جاندہ ہے شاید آپ نے پتا ہوئے دھنگرو گرن صاحب جی مہاراہ دی بانے اور بھائی صاحب بھائی نندلال دھنگرو گووین سنگ جی مہاراہ زفر نامے دے چھے ربھو دے نامنو شراب نال تشویر دے گا نشہ ایک نشہ جنم ساکھی دیاں پنگتیاں تے جگد پر سے دنے نام خماری نان کا چڑی رہے دن رہاہ اس شراب بندی کے میں بھگت کبیر جی نے تے ڈانگوی دست دیتا ہے گوڑ کر گیاں دیان کر مووا پاو بھاٹی تن دھارا سکھ من ناری سہج سمانی پیوے پیو نہارا او دھو میرا من متوارا ان من چڑا مدن رس چاکیا تریبھون بھایا او جارا پر میں جو کچھ آپ جو سامنے اس وقت بیچار رکھنے ہیں اس تو کدھر اولے نہ ہو جاؤں لیکن اتنی گل سپشٹ ہے منکھنو نشہ چاہید ہے چاہید ہے ایک نشہ جو منکھنو من تو او دھلے لے جاندے ہے اک نشہ جو منکھنو من تو اوپر لے جاندے ہے اک نشہ جو منکھنو من چنداواں تے دوکھانو پھلا دیں رے ایک نشہ جو منکھنیاں چنداواں تے دکھانو مٹا دیں رے جیڑا نشہ من تو تھلے لے جاندہ یہ شراب بزار بچ بک دیئے پیسے انال مل دیئے جیڑا نشہ منکنو من تو بھی پار بہت اپر لے جاندہ یہ بک دیئے نہیں سویم بنانی پیندیئے آگ بنانی پیندیئے آگ بنانی پیندیئے آگ پینی پیندیئے آگ بنانی پیندیئے اس سواستے کریبن کریبن بدوانہ نے پربھو دے نام نوی ایک نشہ آکھ ہے پر بہت بے ہوشی دا نہیں ہوش دا نشہ ایک نشہ منک دے سارے ہوشو ہواسنو بھولا دیندہ ہے سلا دیندہ ہے ایک نشہ منکنو پوراں ہوش دچ لیاندہ ہے سارے ہوش جگہ دیندہ ہے یا تے منکنو پوراں ہوش چاہیدہ ہے یا بے ہوشی وچکار دی عوستہ دکھ دائیے وچکار جیمنا کٹھن ہے ایک والکین نے ہر چند ہو مشاہد حق کی گفتگو حق آپس جب بیٹھ کے کدھرے سچ دی گل کریے حق دی گل کریے کہ اُدھے بارے کوئی تشبیح دینی پہ جائے حق کیسا ہندہ ہے سچ کیسا ہندہ ہے سچ کی ہے ہر چند ہو مشاہد حق کی گفتگو تُلناتمک گل کرنی ہوئے خدا دی تُلنا دینی ہوئے سچ دی تُلنا دینی ہوئے حق دی تُلنا دینی ہوئے ہر چند ہو مشاہد حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے ساغر و میناں کہے بغیر حق کیسا ہندہ ہے خدا کیسا ہندہ ہے سچ کیسا ہندہ ہے ایک بحل بھی کہیں دے ایک نشہ ایک نشہ ایک سرور ایک مستی ایک نشہ پر پوراں ہوشدہ نشہ جو چنتامہ تے دکھاں تے پاپانوں مٹا دین دے ایک نشہ بے ہوشیدہ نشہ جو دکھ سنتاپ بھلا دین دے چنتامہ بھلا دین دے اور وقتی طور تے بھلان دے بار بار پینی پین دی دھنگل نانک دیو جی ماراہ جو کچھ اترے کہہ رہے نے کل کل والی اے یگ کلالی ہے کلال ہے ایدھے کل کھیڑی شراب ہے کل کل والی کام مد منوہ پیمنہار پیندہ من ہے شراب ہے کامنا دی کام دی تم کئیت ہو جگت گرو سوامی ہم کئیت کل جگ کے کامی اشارہ رو داس بھی کر دے پینے اے یگ کامی یگ ہے پردھان ہے کامناوہ پردھان ہے کامناوہ دے کے اندر تین نے اہمکار آشرت لوگ آشرت کام آشرت اس نے پھر اس طرح کہنے دینے اہمکار واشنہ لوگ واشنہ کام واشنہ کہ اندر تین نے واشنہ دے کامنا دے کہ اندر تین نے اہمکار لوگ کام واشنہ دا سواہ کیے جو کول ہے انہوں نہیں دیکھ دی جو نہیں ہے انہوں دیکھ دی کامناوہ دی فطرت کی ہے جو کول ہے انہوں نہیں دیکھ دی جو نہیں ہے کول انہوں دیکھ دی جو نہیں ہے وہ بھی ہو جائے کول پھر کامناوہ اگے چلی جائیں دی واشنہ اگے چلی جائیں دی جو ہن بھی کول نہیں ہے انہوں دیکھ کر لگ تھڑھے بچے جڑے اویاس کردے انہیں تھوڑھا اپنے نیڑے آندے انہ کے ضرور پتا چل رہا واشناندہ اپنا سواہو ہے جو کول ہے انہوں نہیں دیکھ دی جو نہیں ہے انہوں دیکھ دی اور ادھی کے اندر تن نے اہمکار لوگ کام تو پھر اینجے کہنے اہمکار واشنہ لوگ واشنہ کام واشنہ اہمکار واشنہ پربتہ مانگ دیے لوگ واشنہ پدارت ہی مانگ دیے کام واشنہ روپ مانگ دیے کیڑا روپ مانگ دیے کیڑے پدارت مانگ دیے کیڑے پربتہ مانگ دیے جو کول نہیں ہے نہیں ہے جو ہے انہوں واشنہ دیکھ دی ہی نہیں دیکھ دی نہیں اس سمبندی چکھ اور نکتہ سن لو جد منکھ زمین میں ریکھے ان جھکے آسمان نہیں ریکھ سکتا کہ جد اینج آسمان میں ریکھے تو پھر زمین نہیں ریکھ سکتا ایک کوئی سمیچ زمین تے آسمان دوں میں نہیں دیکھ سکے گا نہیں دیکھ سکے گا دوسرا ادھار جد جھک کے کسے دے پیرا نووے کیے گا اور ناگ ادھار مکھڑا نہیں دیکھ سکا کہ ادھار مکھڑے نو دیکھئے سدہ تو پھر ادھار چرن نہیں دیکھ سکا اینائے کرنے ایک کوئی سمیں ایک کوئی نظر دے چھو دے پیر بھی دکھائی دین ادھار مکھڑا بھی دکھائی دے بے نہیں قدرت نے توفیق اکھانو دیتی نہیں نہیں دیکھ یا جھک کے زمین بیکھ لے یا سر اچھا کر کے آسمان بیکھ لے یا نظرہ کسے دے پیراں تے ٹکا دے یا نظرہ کسے دے مکھڑے تے ٹکا دے تو تجربہ کر کے بیکھ لینا دومیں کٹھے نہیں بیکھ سکو گا مکھڑا تے چرن آسمان پہ زمین جہاں زمین ہی ہوگے آسمان نہیں دکھائی دے گا جتنے چر تک واشنا پدارت دے چل دی ہے اتنے چر تک پرماتما بھی ایک واشنا دا بشا ہوگے گا پرماتما پرماتما نہیں ہے نہیں ہے اور ہردے دی شدی بھی نہیں ہوگے گی اگر واشنا کر کے میں پاٹھ کر رہے ہیں واشنا کر کے میں دان کر رہے ہیں واشنا کر کے میں پن کر رہے ہیں اس پننال ہردہ پامن بھی نہیں ہوگے گا خویتر نہیں ہوگے گا کیونکہ واشنا اس پننال ہردہ پربونال جڑے گئی نہیں کارن واشنا تے اگر ہمکار ہے ہمکار ہے لوب ہے کام ہے میں پھر دو راما ہمکار آشد لوب آشد کام آشد منوک دے اندر واشنا چل دی ہے ہمکار آشد چل دی ہے پھر وہ کے اندر بدل لیں دی ہے کرسی بدل لیں دی ہے پھر لوب آشد چل دی ہے پھر اور سنگ آشد بدل لیں دی ہے کام آشد چل دی ہے کامنا منوک دے اندر ہر وقت ہے واشنا ہر وقت ہے اہمکار واشنا لوب واشنا کام واشنا یہ واشنا جو ہے انہوں نہیں دیکھ دی ہے جو نہیں ہیں انہوں دیکھ دی ہے جیڑی کرسی ہے انہوں نہیں دیکھ دی ہے ہوتے تے بیٹھے ہی ہیں جیڑی نہیں ہیں انہوں دیکھ دی ہے جیڑا پدارت ہے انہوں نہیں دیکھ دی ہے ہوتے جیب دیچ ہے جو نہیں ہیں انہوں دیکھ دی ہے یہ واشنہ دا سواہو ہے اس نو اس دانگنال میں بیان کر دا ہوں جد نظرہ کے سیدھے پیران و ویکھن پہ مکڑا نہیں دیکھ سکتی جہ مکڑے نو دیکھن پہ پیر نہیں دیکھ سکتی جہ نظرہ زمین نو ویکھن پہ آسمان نہیں ویکھ سکتی جہ نظرہ آسمان نو ویکھن پہ زمین نہیں ویکھ سکتی ایک کوئی سمیں دوہنال سنبند نہیں جنگا اندر واشنہ بھی رکھ لئیے یا کہ یہ دھارمک واشنہ گرسیہ منک ادھارمک ہے چاہے کچھ بھی کرے میں ارض کر دیا مجبور یہ ہے یہ ٹھیک ہے سنگدج ایک کلاس دے ست سنگی نہیں ہوں جمیں ایک سکول ہے ان سکول تو ایک کوئی ہے اوہ دی یونی فارم بھی ایک کوئی ہے پر اوہ دیچ کلاسان ایک نہیں نہیں کوئی پہلی کلاس جا رہے ہے کوئی دو جیچ کوئی تیجیچ کوئی چوتیچ کوئی پنج میچ کوئی ہائی کلاس دس میچ بیٹھے ست سنگی ایک کلاس دے نہیں ہوں دے کوئی تو واقعی ہائی کلاس دے ہوں دے کوئی میڈل دے چون دے ستویں اٹھویں ہوں دے کوئی پہلی کلاس دے ہوں دے تھی کچھ بھی چارے اس طرح میں نے جنہیں ہونے نما نما ایڈمیشن لیا داکھلا لیا پہلی دفعہ ہی آیا ہے کچھ بھی نہیں پتہ متھاٹے کے بیٹھ گیا آیا یا چلا گیا تو کھیرتن کا تھا سارے ست سنگی کو ایک ڈھانگلال سن دے نہیں کیوں سارے ست سنگی ایک ڈھانگلے ہوں دے نہیں سب پیالے الگ الگ نہ ہوں ایک ڈھانگلے نہیں ہوں دے ہر ایک منقضی سمسیہ تے ہے اور ہر منقضی سمسیہ الگ الگ ہے الگ الگ تو اے جو شبر ہے دھانگلالنک دیو جی مہاراہیدہ انہا ست سنگیاں لئی ہے جنہاں داخلہ ہائی سکول دچ دسمی چھو گیا ہے جو اچھی کلاس دچ آکے بیٹھ گئے ہیں سادنا کر دیا کر دیا سمجھا گئے کچھ جتنے چل تک اندر واشنہ پہ چل دیئے میں سارا دن پاٹھ کراں جب کراں تب کراں کہ سب سنساری کرم تارمک نہیں ہے کامنا کر کے میں گردوارے آوان تو گردوارہ بزار بن جائے گا کامنا کر کے میں گردوارے آوان گردوارہ مارکٹ بن جائے گا کامنا کر کے میں گردوارے آوان گردوارہ ایک فیکٹری بن جائے گا فیکٹری بزار دچ جانا میں کوئی سنسارک وستو لئی میں گردوارے بھی گیاں کسے سنسارک وستو لئی میں گردوارے گرو لئی نہیں گیا میں گردوارے پربو لئی لئی گیا میری واشنہ ہے اہمکار واشنہ لوگ واشنہ کام واشنہ اور سونا یہ واشنہ جد اسیم ہو جائے باہ جس دی واشنہ ہے وہ مل گئی واشنہ پھر اگے چلی گئی پھر وہ چیز بھی مل گئی واشنہ پھر اگے چلی گئی جو انہوں بھی کول نہیں ہے انہوں بے کنڈ لگ پئی یہ واشنہ ترشنہ بنا جان دی اسے نو ترشنہ واشنہ پہلے ایک وستو تیٹی کیے مل گئی ہے واشنہ پھر اگے چلی گئی ہے مٹی نہیں ٹکا ہو نہیں وہ بھی مل گئی ہے واشنہ پھر اگے چلی گئی ہے واشنہ پھر اگے چلی گئی ہے اور اے وی سن لو واشنہ اسیم ہو گئی ہے واشنہ پھر اگے چلی 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 گئی ہے پھر اگے چلی گئی ہے تیردہ پھر مینویں جو لگے جو میں پہاڑ پانی دیج تیردہ پھر اینہ وڈہ پاری برکم جسم کافی چیرو ایس درشنوں دیکھیں ہیں میں نو یہ خیال میں نورتھوں ملے کہاں ہیں پانی دا صبحاں دوبنا نہیں ہے نتے ہاتھی دوبنا چاہیے دا اینہ گہرا پانی ہے چلدہ یہ دیتہ رہے ہیں گوہاں تیردیانے کوڑے تیردیانے مجھاں تیردیانے بلیاں تیردیانے کتے تیردیانے بدقسمتی منکڈوب دیلے منکڈوب دیلے تے ہون پانی کو لپوچھ لئی ہے وہ بلیاں نال تیری دوستی ہے کتے نال تیری دوستی ہے منکہ نال تیری دشمنی ہے کتے تیردیانے سب تیردیانے اینہ زہریلا جانور تیرد ہے کوئی نہیں دوبدا کوڑے تیردیانے مجھاں تیردیانے ہاتھی تیردیانے شیر تیردینے چیتے تیردینے منکھ دوبدے منکھ دوبدہ ہے اپنا بیلنس بگاڑ بیٹھتا ہے تبازن کھو بیٹھتا ہے ورنہ پانی منکھ نو بھی نہیں دوبدا کچھ سیانے کہندے نے جنہیں کدھرے پانی دیچ ایک دن بھی جو ہے تیرنا سکھے ہے تیر رہے جیون بھر اس نو نہیں بھولے گا باقی ویدیا کلا بھول سکتی ہے تیرنا نہیں ملک بھولدہ جنہوں تبیدے میں ایک دفعہ ابیاز کیتا ہے میں کہ تی چالی سال ہو گئے بہت پرانی انگل پاکستان تو آئے سی دریا دیچ تیر دے ہوں دے سی تو چیز دیکھ دے ہوں جس تبیدے پول گیاں کہ میں نو آؤں دے دو تن چنگے تیراک ویچکار سن میں دیکھ لینا جی دوباں تے پھر سنبھال لینا میں تجربے دیتا عورتیں دیکھیا نہیں دوبیا میں تیرنا منوک نہیں بھولدہ اگر آ گیا ہے کسے نو بھی آ گیا ہے باقی پول سکتا ہے سنگیت سکھے ابیاس نہیں کرے گا بھول جائے گا تبلہ سکھے ابیاس نہیں کرے گا بھول جائے گا کوئی بھی کرم کوئی بھی اکرت ابیاس نہیں کرے گا پول جائے گا تیرنا منوک نہیں بھولنا پر کرتی قدرت بھی چاندی ہے منوک نہ ڈوبے کے نہ ڈوبے اور واقعی پانی منوک دا ویری نہیں ہے تو سیہا کھو گے پھر ڈوب دا کیوں ہے حیرانگی ہے زندہ منوک ڈوب دینے لاشان تے تیر دینے مردے تے تیر دینے میں بنارز دینے پر یاگر آج دیج دیکھے جنہاں نو جل پر واقع کر دینے گنگا دیج بہت وڈا پتھر انا دے نال بن دینے آدھ دو گئی بنداتے ہوں جو ڈوب جاندے اے مردے نال پتھر بننے نے اے ڈوب دینے لاشان تیر دینے زندہ منوک ڈوب دینے کارنگی بھے کر کے زندہ منوک اپنا بیلنس بگاڑ بیٹھتے ہیں توازن کو بیٹھتے ہیں سنتلن گواہ دینے ہیں پانی اسنو ڈوب دینے ہیں چنتہ کر کے فکر کر کے تناؤ کر کے منوک سنسار دے چھ ڈوب جاندے ہیں ورنہ سنسار دا سوائی نہیں ہیں کسے نو ڈوب ہے سنسار نہیں ڈوب دا کسے اے بھی ملزگ اگر راج پاٹ کرسی ڈوب دی ہے تو جنک ڈوب جانا چاہیدہ سی جنک تے نہیں ڈوب ہے مہراجہ رنجید سنگھ ڈوب جانا چاہیدہ سی ہوتے نہیں ڈوب ہے اگر گرست پروار ڈوب دا ہے تو پھر کبیر بھی گرستی سن رفداس بھی گرستی سن ڈوب جانے چاہیدہ یہ سدنا بھی گرستی ہے پھر لوچن بھی گرستی ہے یہ ڈوب جانے چاہیدہ رام بھی گرستی نے شری کرشن بھی گرستی نے تین سر مور دیو تے برحمہ بشن مہیش ڈوب جانے چاہیدہ پروار نہیں ڈوب دا ہے دھن سمپدہ نہیں ڈوب دی دھن بھگت کماندے رہنے کرت کر کے اور بہت سارے چوٹی دے سنت اوکاری پرشتے راجے سن رام عیدیہ دے نریش راجے سنجنک راجہ ہے حریشندر راجہ ہے بڑی دھن سمپدہ مہاراجہ رچی سنگھ مہاراجہ نے بڑی دھن سمپدہ ہوتے نہیں گھر کوئے نہ پدارت ڈوب دا ہے نہ پروار ڈوب دا ہے نہ پرپتہ ڈوب دی ہے نہ کرسی ڈوب دی ہے چودرپنا نہیں ڈوب دا اور منک ڈوب جان دا ہے بیلنس دگاڑ بیٹھتا ہے سنتلن گوا بیٹھتا ہے توازن کھو بیٹھتا ہے تو گرنانک دیو جی مہاراجہ کے اندر میں دیکھنا دنیا تے ڈوب رہی ہے ڈوب رہی ہے یوگیاں تھے سرم اور یوگی اس وقت گورک دے چیلے چرپٹنات دھن گرو نانک دیو جی مہاراجہ تے ایک پرشن کر دے نے سیڈ گوشدش درج ہے دنیا ساگر دوتر کہیے کیوں کر پائیے پارو یہ جو نترے جان والا ساگر ہے دوستر ہے بڑا کمیں پار جائیے ڈوب دا ہے یہ ڈوب دا ہے مہاراجہ کے اندر میں دیکھ دا منک دوبے پہنے کوئی پروار دیچ ایسا گر کہے نرنکار بول گئے کوئی لوگ واشنہ کر کے دھن سمپدہ دیچ اتنا ڈوب ہے ڈوبے ہے یہ ہی کچھ تسی دیکھو گے ڈوبے ہوئے منک غرق ہوئے منک کوئی پدار تھانچ ڈوبے پہ کوئی پروار دیچ ڈوبے پہ کوئی پربتاج ڈوبے پہ ہم دیکھانتے ہیں ڈوبے ہے یہ یوگی چرپٹنات جو گرست نو چھوڑ کے آیا ہے پدار تھانچ چھوڑ کے آیا ہے جوگی بنے ہیں مہاراج نو کہیں دے ساغر نہیں ترے آ جانتا کٹھن ہے اوکہ دنیا ساغر دوتر کہیے کیوں کر بھائیے پارو چرپٹ بولے اوڈھو نانک دیو سچا بیچارو اے اوڈھوت نانک جی اے مہاتمہ نانک جی دسو پار کمے جائیے تو اتھے تھی جوگی نے قبول کر لیا اور آ رہا جہا میں نہیں پار ہویا قبول کر لیا کیوں کر پائیے پار کمے پار ہوئیے ساغر نانک دیو جی مہاراج دیب نرمانتا مٹھاس آپ کہیں دنے آپے آنکھے آپے سمجھے تس کیا اتر دیجئے ساغر کہوں تم پار گر آمی تس کیا بیسن دیجئے تم جو کچھ پچھدہ پہ ہیں جاند ہے جاند ہے انہوں میں کی سمجھا ہاتے کی جواب دیا ساغر کہوں تم پار گر آمی تم تے یوگی ہیں پار گر آمی پار پہنچ گئے ہیں تیرا گر آم تیرا وسیبہ تے پار اکنو کہنے پار گر آمی سنسار تو پار ہو گئے ہیں پار وسط اکنو کہنے پار درشی نگاہاں پار ویک دیا نے جانے ہیں قدم ارار کھڑے نے نظرہ للچاریا نے پار جانے ہیں نظرہ بیتاب نے جو کچھ دیکھ دے پیا جتھے میری نگاہ پہنچی ہے اتھے میرے قدم بھی پہنچے میرا ہاتھ بھی پہنچے اس طرح دے منکنوں کہنے پار درشی اور جیتیاں نظرہ بھی پار نہیں جانے ہیں کھڑا اور آر ہے تکنگا اور آر بڑیاں مل جانے ہیں اے ہی سب کچھ اے ہی سب کچھ اے نو سنساری کہنے ہیں پار درشی نو ابھیاسی کہنے ہیں پار گرامی نو سنت کہنے ہیں پار گرامی پار پہنچے ہیں پار درشی اے دیا نظرہ بار تک ویک دیا نے اے نو سمجھے ہیں اے دیا نگاہاں پہنچیاں نے اس عوستہ تک جنو حاصل کرنا ہے خودی سمجھ آگئی ہے سادنا کر رہے ہیں ابھیاسی ہے پار درشی ہی پار گرامی ہی تیسرا سنساری اور آر کھڑا ہے نہ نظرہاں پار ویکھڑیاں نے تے نہ ہی پار جان دی چھ تماننا ہے اے جگ مٹھا اگلا کنڈٹا چھڑو پار لینا کی رکھے ہیں اور آر واشناں دا جگت ہے اور آر کامناں دا جگت ہے پار جان دی تے ہونے تماننا ہی نہیں رہی اچھا ہی نہیں تم کئیت ہو جگت گرو سوامی ہم کئیت کل جگ کے کامی اسی یگدہ سرمور آگنھن کام واشنا پچھلے جگ لنگے نے جنادے کچھ سرمور آگنھن کدرے اہنکار واشنا کدرے لوب واشنا ایدہ یہ مطلب نہیں کہ ایک کوئی واشنا پردھان ہے نہیں ساریاں نہیں لیکن پردھان ایک کو ہے باقی زیر سے آیا ہے میں پہلے ارز کیتی ہے ہر منوکدہ بنیادی آگنھ ایک ہوں دے باقی آگنھ بھی ہوں دے اوہ دے زیر سے آیا ہوں دے ہر یگدہ اپنا آگنھ ہوں دے ایک آگنھ پردھان ہوں دے باقی زیر سے آیا ہوں دے اس یگدہ پردھان آگنھ مہاراج دست دے کام واشنا کل کل والی کام مد منوا پیمان ہار کامنا سرکل دے چھ گم دی چکر دے چھ دائرے دے چھ پراثم کام واشنا روپ واشنا پھر پتر دی واشنا میتر دی واشنا دان دی واشنا پدارتھان دی واشنا حور چھوٹیاں چھوٹیاں واشنا چنگے رہن سین دی واشنا کھان پین دی واشنا پھر واشنا آگنے کے کندر تہو جاندیے روپ تے اہی کارن ہے کہ گروانی اور سڑے دیش لے سارے سادو جن پھرشنوں جتھے کام کہہ دیں دے نہیں گستاکیم آپ اس ترینوں کامنی کہہ دیں دے کامنی کامنا دی منی منک دی کامنا وقتی طورتے جتھے رکھ دی چھلے کنک کامنی گروہ رجن دیو جی چھلے منک چھلے آ جاندہ ہے کنک کامنے کدھرے لوب کر کے دھن کر کے کنک سونے کر کے کدھرے روپ کر کے چھلے آ جاندہ ہے کتھے پرماتما چیتے ہیں دے سار کے تاولیدہ کرتا ہے کہند ہے کنک کنک تے ادھگتا کنک کنک تے بہو گناہ ستا گناہ ادھگھائے وہاں کھائے بہو رات ہے وہاں پائے بہو رات ہے کنک کہندنے سونے نو کنک کہندنے پانگ نو کہند ہے ایک سونا کنک بہو رات ہے پانگ کھا لئی تے پاگل ہو گیا ہے وہاں پائے بورات دھن صرف ہتھانچ آگیا ہے تے پاگل ہو گیا توازن کھو گیٹھ ہتھانچی آگیا ہے بس ہتھانچی آمدین ہی دھو گیا ہے وہاں کھائے بورات ہے یا پائے بورات ہے تلسی کننے سو کو جنمیوں جگمائیں پربتہ پائے جاسمت چودر پڑا مل گیا دھن کر کے یا شکتی کر کے ایسا کھیڑا منک ہے جو پربل ہنکاری نہ ہو جائے اور غرق نہ ہو جائے ڈوبنا ایسو کو جنمیوں جگمائیں پربتہ پائے جاسمت نہ آئیں تو کام ای واشنا سرمور اس یگدے اجوکہ ساہت اجوکہ لٹریچر جو بزار دچ بکر ہے نوے فیصدی کامک ہے اجوکیاں جو فلوانے سینڈ پرسینڈ کامک لیں غزب دی گل ویچنا کپڑا ہے روپ استری داگوں کی تھو ہے ویچنی سیکل ہے کھڑی استری کیتی ہو یہ جو میں سیکل صرف استری نے چلا نہیں ہے پرشان نے چلا نہیں نہیں ہے کپڑا نہیں بکریا سیکل نہیں بکرئی کار نہیں بکرئی مول روپ دچتے استری بکرئی ہے استریان دے بزار منوکھ دی واشنی نامکہ یت کل جگ کے کام اے واشنہ پردھا اے سواستے اے بھرشت پڑا منوکھ دی زندگی چاروں پاسے دیکھو گئے اپنی گیتلی ہی ارض کرا پرشدے چہرے رچتے استری دے چہرے پرکرٹی نے فرک رکھے ہے استری نو ہور ڈھنگ دا سواپن دیتا ہے پرشنو ہور ڈھنگ دا سواپن دیتا ہے اے داڑا پرشدہ شنگار ہے شنگار ہے وہ نہیں شنگار ہے استری دے چہرے تے نہیں ہے اور بڑھے تے انل سننا کچھ دھارمک انبھاوی پرش کہنے نہیں مدین نالوں نر زیادہ خوبصورت چلو دو چار ادھارن دیا شیر ببر او دی گردن دے بھرمے وال او دارو بیلا چیرہ او دے کول کھڑی شیرنی بلکل پککی لگ دی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں جتنا سندر مرگا ہے مرگی تے او دے سامنے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں سیزدی کلدی بھرمی گردن جتنا نر چڑا خوبصورت ہے مدین نہیں ہے جتنا نر توتا خوبصورت ہے مدین نہیں ہے جتنا نر مور سندر ہے لمبے لمبے پنک مورنی بلکل پککی کچھ بھی نہیں دیکھے آئے گا مورنی کلو لمبے پنک نہیں ہوں کھئی لوگ تے جنگلہ چا جانے ہیں راجستان دے جنگل انتے شہران چا بھی بڑے ہیں مور پرے پہلے ہیں او دے کولی مورنی کھڑی ہوں دی ہے اس تے نگاہاں نہیں جاندیاں مور دے جاندیاں مور سندر ہے یہ تے دو چار میں ادارن دیتے نے کائنات دیتے قدرت نے نرنوں تے آپی شنگارے ہیں اس تری دا شنگار کسے ہور دنگل ہے ماں بندن دی بہت بڑی سوغات اس نے اس دی چولی چپا دیتی ہے وہ پرش کول نہیں ہے چونکہ پرشنوں نے رابنیش جو ہے شنگارے ہویا شنگارے ہیں تو اس تری ویچارین اور شنگار کرنا بندہ ہے کرنا بندہ ہے قصداخی ماں چونکہ ایک بہت بڑی سوغات پرماتمہ نے اس تری نو دیتی ہے ماں بندن دی ہے منوخ دی جنم لاتی ہے منوخ دی جنم لاتی ہے تو پھر منوخ دے اندر بھی عرشہ پیدا ہون دی ہے میں بھی کوئی بنا ماں وہ جیندے جاگدے منوخانو جنم لیں دی ہے اے پرش چترانو جنم دیندہ ہے تسویرانو جنم دیندہ ہے چنگے چترکار پرش ملنگے ہیں چنگے سانگتراش پرش ملنگے ہیں چنگے کبھی ہے کدھی کدھائش دس بھی کبھی ہیں کوئی قد کبھی تری ہو جائے تے ہو جائے نیتے پرشن ہیں دارشنک فلوسفور چن تک پرشن ہیں بڑے بڑے سینٹریشت پرشن ہیں زندگی تے ہر شعبے چگ ہے اے کچھ بنایئے اے کچھ بنایئے منو چن تک تے کہنے اس تری نے پرشنو جنم دیتا پر پرش سویدہ ہے ان میں بھی تے کسے چیزنو جنم دیں زندہ منوکتہنو جنم دیتا اس تری نے مہان ہے مردہ چیزانو جنم لیندہ ہے پرش اس ماملچ پچڑے ہویا ہے قدرتنے منوکنو شنگارے ہے اس دچ پرش اگے ہے اس تری نو اس ترامدہ شنگار نہیں دیتا پچڑی ہوئی ہے ایک تھانتے اس تری پچڑی ہوئی ہے ایک تھانتے پرش پچڑے آئے پر ہونکیتہ کی جائے یہ دو میں ایک دو جے تھا کشش دچ جنم دن پرش جو ہے اس تری دی کشش دچ اس تری پرش دی کشش پرش دے اندر پرش دی کشش نہیں ہوں گے اس تری دی ہوں گے اوہ اس تری چاہے ماں ہے پہن ہے پتن یہ چاہتے ہی ہے کشش اس تری دی ہوں گے گرنانک تے کہنے بالکنیاں کو جیسے باپ پیارا میں صدگردی پنگٹی پڑی دنگ رہ گیا چھوٹی جہیں ماں سوم بچی ہے پھو دی پرکرما کر دی پھو انہوں دیکھ دی پھو انہوں دیکھ دی پھو انہوں دیکھ دی پھو انہوں بڑا پیار کر دی ماں دی طرف نہیں جان دی کیوں ماں ورگی تہائی ماں ورگتان تے او دیکھو لائے پتہ تو پر بابتہ ستری جیمدی ہے پرش دیکشش دی اے پرش چاہ پتہ ہے چاہ پراں ہے چاہ پتی ہے چاہ پتر ہے پرش جیمدہ ہے ستری دیکشش دی چاہ مان ہے چاہ پین ہے چاہ پتنی ہے چاہ تی ہے وپریت دی کشش کہ جد وپریت دی کشش ہے تو کئی دفعہ اس لیچ خیال آ جاندہ ہے پرش جیسے بن جائیے پرشدہ سوابک پرماتمہ نے قدر اچھا بڑھایا اس لیچ خیال آیا تو اس لیچ خیال آیا اچھا تھی قدرت نہیں بڑھایا چلو اچھی سینڈل پالے میں وڈہ ایک گٹھوار گئے پاہ میں گر کے پیر اپنے تڑھا بیٹھنے کب جو چھوٹا ہے اس تری جیسے پرش جیسے کپڑے پانے پرش جیسی چال کرنی ہے نکھر ایک چمبیلی گلاب بڑھنگری کوشش کرے گلاب تے نہیں بڑھ سکے گی پر چمبیلی بڑھنا بھی ادھے لی یوکھا ہو جائے گا ایک گلاب اگر کمل ہونا چاہے کمل تے نہیں ہو سکے گا لیکن صحیح ڈھنگ داؤں پھر گلاب بھی نہیں بڑھ سکے گا اگر ایک اس تری اس تری ہوندیاں یا پرش ہونا چاہے پرش تے نہیں ہو سکے گی دھنگ دی اس تری بھی نہیں بڑھ سکے گا اور ایک پرش اگر اس تری ہونا چاہے شنگار دیتا ہے نا پرماتمہ نے داڑا اور داڑے دی اپنی سیمہ ہوں دی ہے میں چیلی سال تو دیکھنا ہے کہ اتھا ہی روکیا پہ ہے ایک ادھا انچ بھی اگینی ودہ ہی تھا یہ کہ جڑے روز جنگ کر دینے کھینچی چھوڑے لے کے انہوں دیتے مردے دم تک ود دینے اور اے ود دے وال کہہ دیں دینے کتنے تُو چھوڑے لے آ کتنیاں تُو کھینچیاں لے آ تیریاں ساریاں کھنڈیاں کر دیں آنگے میں رم ہوں بردے دم تک رہوں بھلے سونے آ ہون میں عرض کرا چونکہ وپریت دی کشش ہے اس تری پرش ورگا بنندی کوشش کر دیئے پرش اس تری ورگا تو اس تری نو سوہپن پرش دیج دکھائی دیندہ ہے پرش نو سوہپن اس تری دکھائی دیندہ ہے تو پھر کی کرے انہوں پرش پر اس تری ورگا بنے ہیں پھر چلا جاندہ ہے نائی دی دکان تے کہیں دے اس تری تی کھینچیاں لے میرا مکڑا ہے جب بنا دے جو میں پرماتما نے اس تری دا بنائے ناری دا بنائے بنایا پربو نے وقت وقت ہے اس تری ورگا بنا دے آج تک کوئی مور نائی دی دکان تے نہیں گیا میرے پنک کٹ دے تے میرے مورنی ورگا بنا دے کوئی شیر بھی نہیں گیا میرے گردن دے وال کٹ دے تے میرے شیرنی جیسا بنا دے کوئی مورنی ورگا بھی نہیں گیا چہرہ پرشدہ نہیں چنگا لگے گا نہیں چنگا لگے گا اور میں حیرانہ داڑے والا چہرہ اس تری دا بھی نہیں چنگا لگے گا کیا پسند کرو گے اس تری نو داڑی آوے مچھا آوانا تے میرے شکرہ جنو نہیں آو دیا پرشدہ جنو نہیں آو دیا داڑی تے مجھ انو کھو دا کہنے دے تے کھو دا اور میں حیرانہ ایک راگی سنگ سی بڑا سندر کیرتن کردہ سو پر کھو داڑا نہیں سی کان پردہ سی واسی مچھا نہیں سنگا مجھا سٹھ سال تھا وہ چلے آسی ہر شہر دیچ بید حکیب لو کہندہ سی کوئی دوائی ہے اے داڑا آ جائے مچھا آ جائے کیرتن کردہیاں گرودے دردے چنگا نہیں لگ دا اے شنگار میرے کل نہیں جگہ جگہ دوائی پوچھتا سی ایک دن کدھرے میرے کل پوچھ بیٹھا مسکین جی سنے ہیں کوئی بابا بدوان سنگنال تسی دے ہو تے نرملے لوگ دوائیاں دے بڑے گیا نہیں ہوں دے لے تسی شاید انہ کل کوئی نقصہ سکے ہوئے کوئی ایسی دوائی داڑا آ جائے میں کا حد دو گئی جنہاں داڑا نہیں آنڈا وہ دوائی لب دینے جنہاں آ جاندہ ہے وہ نائی لب دینے اے نہیں سمجھا ہوں اے نہیں سمجھا ہوں کھوڑا منوک نہیں چنگا لگ بہت وڈی سوغات اس واسے ایلانیاں گرنانک نے کہہ دیتا سوکیوں مندہ آکھیے جت جم میں را جاناں اپنی مہانتہ دا بود نہ ہونکارن کر کے اس یوگ دیچ اس تری پرشدی نکل پہ چل پڑی ہے پرش ورگے کپڑے پہنڈ لگ پڑی ہے پرش جیسی چال چل لگ پڑی ہے پرش جیسا قد بنانا ہے تو آپ سنکے حیران ہوگے ٹوینٹی پرسنٹ اس ترییاں امریکہ دیچ شیو کرنا دیا انہوں نے داڑی آ جاندی ہے نکل جو پرشدی کرنے ہیں اتھے بھی میں دیکھے سیکھ جگہ دیچ بھی دیکھے جیڑیاں بیبیاں پرشدی طرح کپڑے پہنڈ لیاں نے انہوں نے داڑی آ جاندی داڑا آ جاندی ہے کپڑے جو مردان آلے پہنڈ ہیں پرشاں آلے پہنڈ ہیں سجایا جو اپنے مرد دی طرح مرد جیسا ہونے ہیں پبھو نے تنویسری جیسا بنایا ہے کہ جد تن دا چولہ تیرا الگ ہے تو شریر ربستر بھی الگ ہونڈے ہیں پرش جیسے نہیں ہونڈے ہیں جد تیرا تن الگ بنایا ہے تو تیرے تن دے کپڑے بھی الگ ہونے چاہیے دیں پرشدہ تن الگ بنایا ہے دے کپڑے الگ ہونے چاہیے دیں دوہاں دے بستر ایک نہیں ہو سکتے کیونکہ دوہاں دے تن ایک نہیں نہیں ہے بدقسمتی ہے جد کوئی اس تری پرشدی نکلتے چل پہنے دیئے پرش جیسا ہونے ہیں تو کئی دفعہ پرکرتی سہائی کو ہو جانے دیئے ٹھیک ہے تیرے پرش جیسا بناتے ہیں اس واسطے میں ارج کریں اگر ایک اس تری ساری زندگی پرشدی کشش دیچ جیوی ہے مر کے اگلا جنم پرشدہ مل جائے گا اگر ایک پرش آخری دماغ تک اس تری دی کشش دیچ جیوی ہے مرن تو بعد اگلا جنم اس تری دا لازمی ملے گا پرش ہر جنم دیچ پرش ہوئے ایسا کوئی لازمی نہیں اس تری ہر جنم دیچ اس تری ہوئے ایسا کوئی لازمی نہیں تھوڑی جیاں ماترہ دا بید ہے دوہاں دے سریر ہے ایک اس تری ایک پرش پر کشش بھی پریت دی اس بھی پریت دی کشش دی چاوڑی پربل بڑی پربل باشنا پردان ہے جنو کہنے کام باشنا گستاکیما برگن ساو دی بانی دا فیسلا چلے کنک کامانی منوک چلے آ جاند ہے کنک کامانی وہ جو کامنا چل دی ہے تان دی کامنا پرب تھہ دی کامنا ماں وڑیائی پرت شہ دی کامنا پدار تھا دی کامنا خان پین دی کامنا پھر وقتی تورتے آ کے رک دیئے اس تری دی کامنا کام نہیں دی کامنا پھر اس تری دانا کامنا پہ جو ہے کام نہیں پہ گیا کامنا دی من اور پرشدہ نا پہ گیا کامراج کتنی بھی سرکل دچ کو امدی روے اس تری دی واشنا پرشتے رکھ دئیے کتنی بھی امدی روے واشنا پرشتی سرکل دچ اس تری دی رکھ دئیے پرکھ میں نار نار میں پرکھا بوجو برم گیانی مہاراج کنرے کل جگ ایسا ہے بس کامنا پردھان ہو کے جی رہنے واشنا پردھان ہو کے جی رہنے بھاونا پردھان نہیں اہمکار واشنا لوگ واشنا کام واشنا اگر مندر مسجد گردوارے دچ لے آئیے اے منوک بزار دچ آیا ہے فیکٹری دچ آیا ہے آفیس دچ آیا ہے مارکٹ دچ آیا ہے کسے دھارمک مندر دچ نہیں آیا کسے گردوارے نہیں آیا اگر بھاونا کر کے آیا ہے بھروسے کر کے آیا ہے پربو تے بھاونا ہو سکتا ہے اگر بھاونا نال بیٹھا ہے تو یہ دی دکان بھی مندر بن جائے یہ بھی میرز کر دیں واشنا کر کے بیٹھا ہے تو گردوارہ بھی دکان بن جائے گا مارکٹ بن جائے گا بزار بن جائے گا بزار دی حل چل مارکٹ دی بے ایمانی اور دھندے دی بے ایمانی ساری دھرم دچ آ جائے گی کیونکہ واشنا ملین ہو جائے گا دھرم یہ بھی میرز کر دیں اگر دارم کرم میں بھاونا واس نہ ہو کے کامنا واس ہو کے کر رہے ہیں تو کیرتن بھی دندہ کتھا بھی دندہ مطہ ٹیکنا بھی دندہ اکھانٹ پاٹھ رکھانا بھی دندہ پوزہ پاٹھ رکھانا بھی دندہ پر میں بھاونا کر کے کر رہے ہیں اور بھاونا نال میں بزار بیچ بیٹھا تو یقین جانو دکان بھی ہری مندر بن جائے گا کھڑی تے کپڑا بھن دیاں بھن دیاں کھپیر پربونا لجڑ جانگا ہے چیلے روکرے نے ہون تے کپڑا نہ بھنو تھا انہوں لوگ کی برم گینی کہنے نہیں کہنے جد میں کپڑا بھن دا سی ادھوں تُس Sasha میں نہیں کدھی نہیں روکی یا کیونکہ کپڑے بھننا صرف میری روزی سی میرا دندہ سی کہ ہون تے میرا دندہ ہی دھرم بھن گے میں تے بھاونا کر کے بیٹھ ہون تے کPs دیو نہ کرو ہون تے میرا دندہ وی دھرم بھن گے بھاؤنا ادھین کرم دندے نو دھرم بنا دیں دے نے واشنا ادین کرم دھرم نو بھی دندہ بنا دے دے مہاراج کہنے اتنے کامنا پردان تندہ ہی دندہ چل رہے دھرم نہیں چل رہے منوکھ دے نال دھرم نہیں چل رہے دندہ چل رہے پروار چل رہے دھن سمپدہ چل رہے پربتہ چل رہے منوکھ دے نال پربو نہیں چل رہے یہ سارا کلاسا دھنگروغنصاب جی مہاراج دیبان چی جسرا ہے تو چھ بودھی انسار تھوڑا بھاونہ کر کے گردواریں آمنا ہیں واشنا کر کے کامنا کر کے بزار دچ جانا ہے فیکٹری جانا ہے آفیس دچ جانا ہے اور جیتھے بھی کامنا کر کے آگئے پھر گردواریں نہیں آئے جیسی تبکیدہ ارداز کر دے ہیں پرانے دیئے منو کامنا پھلانے دیئے منو کامنا پھر ہونٹ سنڈو کاؤں پھل کی اچھا نہیں بانچے کیول بھگت کی تندسنگر آج یہ تھے کہ ساریاں کامناوانو پرے سٹھ کے کتھے سٹھ کے آئیے کبیر سادھو کو ملنے جائیے ساتھ نہ لیجے کو جیتھے جوڑے لاکے آیا نا کامناوانو اتھے لاکے تھے پھر پربو تیری جھولی آتمک رسنال بھر دے گا انندنال بھر دے گا گرو تیری جھولی دے چھولی ربی گن پا دے گا اس طرح دے جیمن دا ڈھانگ سانوں آجا ہے تو مہرس کراں پر وار دے چھ بیٹھے بھی اسی نیرنکار دے چھ بیٹھے ہو مانگے دریشتی بدل جائے گی مات پتہ ست بندب بھائی نانک ہو آ پار بھرم سہائی اے پار بھرم تو میرا مددگار بھنے ہیں کدرے پتر بھنگے کدرے پتہ بھنگے کدرے دادا بھنگے کدرے پرا بھنگے کدرے پہن بھنگے تو میرا سہی ہوگی بھنے ہیں کدرے پتی بھنگے کدرے پتنی بھنگے پر وار میرنکاردہ روپ ہو جائے گا دریشتی بدل جائے ایک ڈھانگ ہے کہ پر وار بھی ہری مندر بھن جاند ہے نیرنکاردہ روپ ہے ایک ڈھنگ ہے کہ گردوارہ بھی سنسار بن جاندہ ہے مندر بھی سنسار بن جاندہ ہے جتنی میں نو تھوڑی بہت سمجھ سی تے جتنا میں کھول سگدہ سی جڑے جڑے لفت ست گرنے میں نو دیتے میں تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں دھنگرو ہر رائے صاحب جی مہاراج تھوڑی بھاونا اوجاگر کرے کیرتن دے رہیں کتھا دے رہیں اس پاتھ دے رہیں کیونکہ بھاونا اوجاگر جاندی ہے جیمنے چھ بھگوان پرگٹ ہو جاندہ ہے پرماتمہ پرگٹ ہو جاندہ ہے اس طرح دی عوستہ ساڑی بنے سارے آنڈا بار بار دنواد پلچک دی شما واہی گروہ جی کا خانسا واہی گروہ جی کی فتح موسیقا موسیقا گیاں دے ساڑی 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 موسیقا گیاں دقائیں گیاں ڈیا کامی دے ساید گیاں دے ساڑی گیاں دے گیاں دے